سورة الصف میں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا یا ایوہا الذین آمنوا کونو انصار اللہ کما قال عیس بن مریم للحواریین کما قال عیس بن مریم للحواریین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فَأَيَّذْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی پس وہ غالب آگئے اس کے بعد اللہ تعالی نے دینِ عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد صرف بارہ تھی بعد میں دینِ عیسوی کو اللہ تعالی نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا اللہ تعالی سورة المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں وَإِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِذَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں وہ وقتیات کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرص کیا اے عیسى بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان نازل فرما دے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سج بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسى بن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تُو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب مو مانگا موجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں آخر کار وہ کھانا اترنے لگا انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی اس کا ذکر آگے آئے گا ان مسلسل موجزات کا لوگوں میں چرچہ ہونے لگا یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا یہ آپ کے رسول بننے کے تین سال بعد کی بات ہے انجیلِ متع کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عبارہ تھا وہ روم کا گورنر تھا اس کا نام پونتس پلاتس تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودہ اسکریوتی کو تیز دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہبار فس منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے گیارہ شاگردوں سمیت شہر سے باہر کچھ سمی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی اے میرے اللہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودہ اسکریوتی کی یہ رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہواریوں کا محاصرہ کر لیا این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مغبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگر یہودہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت گال دی گئی چنانچہ حکومت کے اہلکاروں یہودیوں حتیٰ کہ خود ہواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ دیا اور اسی کو لے جا کر فانسی پر چڑھا دیا جیسے کہ سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لانت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا لیکن ان کو شبہ پڑ گیا اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں مہزن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ تین دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آگئے اور دین عیسیٰ کی اشاہت پر پابندی لگا تھی البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ دو سو چالیس سال تک یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا اس وقت دین عیسیٰ وی خوب پھیلا لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیئے ایک روایت کے مطابق وہ دو سو چالیس سال تک توحید پر قائم رہے یہ بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا وہاں عیسوی مذہب کو اپنے اقوال کے ساتھ زندہ کرنا چاہا اس بادشاہ نے علماء درویشوں اور پادریوں کو منتخب کیا اس وقت ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے پھر عیسائیوں کے تین فرقے بن گئے ایک کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا پھر آسمان پر چلا گیا ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں دوسرے گرہوں نے کہا ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا انہیں نستوریا کہتے ہیں اور ان کی کسرت ہوئی اکثر نصارہ کا یہی عقیدہ تھا اور تیسرا فرقہ کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ کی منشاہ کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے انہیں مواہدہ کہتے ہیں ان کی انجیل میں شرک اب تک نہیں پائے جاتا ان کی انجیل کا نام انجیل برنباس ہے نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوہ بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا پھر اسلام اسی طرح تنہا غریب اور کمزور رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اللہ تعالی سورة الصف آیت چودہ میں فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی پسف و غالب آگئے سورة النساء آیت 157 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسى ابن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لئے وہی صورت بنا دی گئی تھی یقین جانو کہ عیسى کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے وہ محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اللہ تعالی نے عیسى علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا سورة الزخرف آیت اکسٹ میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلْسَّاعَتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یقیناً عیسى قیامت کی علامت ہے بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرمامرداری کرو یہی سیدھی راہ ہے قیامت کے قریب عیسى علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے عیسى علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسى علیہ السلام کے قریب ہیں جیسا کہ مُسْتَقِيمٌ احمد کی ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتا ودینهم واحد وَإِنِّي أَوْلَ النَّاسِ بِعِيْسَ اَبْنِ مَغْيَمٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں مائیں جدہ جدہ اور دین ایک ہے اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسى کے نزدیک میں ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسى علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً پانچ سو ساٹھ سال ہے آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے وہ درمیان قد کے ہیں ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے ان کے سر کے بال سیدھے ہیں ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے حالانکہ ان کا سر بلکل خوشک ہوگا وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ کو ختم کر دیں گے عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے نصرانیت کی تمام علامات مثلاً سلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے صرف اسلام باقی رہ جائے گا دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے بچے ساپوں سے کھیلیں گے کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال قیام کریں گے پھر آپ کی وفات ہو جائے گی مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے سورة المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد اور وہ وقت بھی قابل ذكر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسی بن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو عیسیٰ عرص کریں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا تُو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کا جاننے والا تُو ہی ہے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گواں رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگران تھا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہلِ کتاب کو مخاطب کر کے سورة النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں یا اہلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهِ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ولا تقولوا سلاسة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنقف المسیح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنقف عن عبادته ويستكبر فسيحشوهم إليه جميعا اے اہلِ کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نگذر جاؤ اور اللہ پر بجوز حق کے اور کشنا کہو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی اس وقت کے یہودی بھی چار طبقات میں بڑھ گئے تھے ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیئے تھے آپ نے ان سب کی عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے لیکن آج عیسائیوں کے ہاں چار انجیلیں رائج ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ چاروں انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاسر ہیں عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھی لیکن تین سو پچیس عیسوی میں ان میں سے چار کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا چار انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا ان چار انجیلوں میں متہ کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل متہ اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید اور ضائع ہو گئی ہے اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتا ہے کہ ترجمہ ہوا کے زمانے میں تھا دوسری انجیل مرکس کی انجیل ہے اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پترس گوماگ اپنی کتاب میں مرکس کے سوانے حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلن یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پترس کا شاگر تھا جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی وہ سن 68 عیسوی میں سکندریہ کے قیدخانے میں بدپرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا تیسری انجیل لوکا کی انجیل ہے عیسائی عالموں میں متع کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوکائی انجیل میں موجود ہیں خود لوکا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خطو کتابت کی بنیاد پر لکھی ہے وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھی انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوکا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل مرکس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پترس اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے دراصل لوکا انتاقیہ شہر میں طبقہ پیشہ کرتا تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولوس سے سیکھا اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی تھا عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھا مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور روکے نہیں رک رہی تو اس نے مکرو فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب موجزہ سرزت ہوا ہے میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو کشتی میں پچھار دیتا ہے اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا کہ خبردار آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا پس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے معمور ہو گیا ہو مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسہ پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بدتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بدپرستی میں تبدیل کر دیا آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولوس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے لہٰذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوقہ کی انجیل الہامی انجیل ہے چوتھی انجیل یوہنہ کی انجیل ہے اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوہنہ زبدی کی تعلیف ہے یوہنہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواریوں میں سے ایک تھا یوہنہ کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوہنہ کی انجیل خود یوہنہ کی تصنیف کردہ نہیں ہے یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول اور پیغمبر ہیں ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو آمین